ہیلو فرنڈز امید ہے آپ کو فرسٹ فارمولا پلس بنانے والا یلو پلس بنانے والا اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اب ہم نے یہاں پہ سیکنڈ فارمولا یوز کرنا ہے اس فارمولے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ایجز ہیں یہ اس کلر سینٹر کلر کے ساتھ میچ کر جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب ہم لاسٹ لیئر سالف کرنے جا رہے ہیں تو اب ہم دوسرا فارمولا اس میں یوز کریں گے ایجز کے لیے ٹھیک ہے یہ ریڈ کے ساتھ ریڈ میچ کر رہا ہے یہ میچ نہیں کر رہا ہے بلو اینڈ گرین یہ دیکھیں گرین اینڈ اورنج اورنج اینڈ بلو ابھی ہم جو فارمولا لگائیں گے تو اس کے بعد ہی ہمارے یہ ایجز میچ کر جائیں گے اس سینٹر پیس کے ساتھ تو وہ فارمولا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں دوسرا فارمولا ر یو ٹو انورس آر انورس یو انورس آر یو انورس آر انورس ٹھیک ہے آپ نے ایز ہی طریقے سے اس فارمولے کو کیسے یاد کرنا ہے آر یو آر یو آر یو آر یو آر سیون ٹائمز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اسٹارٹ کریں آر یو آر یو آر یو آر ٹھیک ہے آر کے بعد یو ٹو انورس ہے پھر آر انورس ہے یو انورس ہے پھر آر ہے یو انورس آر انورس آپ اس طریقے سے اس کو ایزلی یاد کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کیوب میں اس فارمولے کو لگائیں گے ابھی اس فارمولے کو ہم نے لگانا ہے آپ اس اس کو آپ جو ہے اس پوزیشن میں ہولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کلرز مائچ نہیں کر رہے ابھی ہم یہ فارمولہ لگائیں گے ٹھیک ہے آر یہ ہمارا جب اس کو کلاک وائز گمائیں گے تو یہ آر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا اپر لیئر ہے اس کو ہم دو دفعہ گمائیں گے یو ٹو انورس ہے نا تو یو ایک اور یہ دو یو ٹو انورس پھر ہمارا آر انورس پھر یو انورس ٹھیک ہے پھر آر یو انورس اور آر انورس ٹھیک ہے اب یہ جو گرین ہے اس کو گرین کے ساتھ لے جاتے ہم ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا یہ ریڈ کے ساتھ اورنج آ گیا بلو کے ساتھ بلو آ گیا اورنج اور ریڈ گرین اور گرین ابھی بھی ہمارے کلرز میچ نہیں ہوئے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ اپوزٹ گرین اور بلو میچ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے گرین اور بلو تو آپ یہ اس گرین کو آپ بیک سائیڈ پر رکھیں اس گرین کو یہی فارمولہ آپ دوبارہ اپلائی کریں ٹھیک ہے آر یو ٹو انورس آر انورس یو انورس آر یو انورس آر انورس ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے دوبارہ سے اب ہم اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا آہ بلو کے ساتھ بلو ہو گیا اورنج کے ساتھ اورنج ہو گیا یہ دیکھیں ریڈ اینڈ گرین گرین اینڈ ریڈ اب بھی ہماری یہ دو سائیڈ والے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ والے میچ کر رہے ہیں اورنج اورنج آپ ایک کو بیک سائیڈ پر رکھیں اور ایک کو ایسے سائیڈ پر رکھیں اس کو اس طرح سے ہولڈ کریں ٹھیک ہے ایک یہ بیک سائیڈ پر ہو ایک یہاں پر آپ کی سائیڈ پر ہو یہی فارمولا آپ دوبارہ آپ دوبارہ لگائیں گے یہی فارمولا ٹھیک ہے آر یو 2 inverse R inverse U inverse R U inverse R inverse اب دوبارہ اس کو گرین کو گماؤ کے آپ گرین کے ساتھ لے جائیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کے ساتھ ریڈ میچ کر رہے ہیں گرین کے ساتھ گرین اورنج کے ساتھ اورنج اورنج کے ساتھ بلو ہمارے کلرز میچ کر گئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایجز والے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر پلس بھی ہمارا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا second formula تھا last layer کو solve کرنے کے لئے تو یہ اس میں جو میں نے آپ کو easy way بتایا تھا اس کو یاد کرنے کا R U2 inverse R inverse U inverse R U inverse R inverse ٹھیک ہے R U R U R آپ اس طریقے سے اس کو easily آپ جو ہے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں تو next video میں ہم دوبارہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے corner ہیں ان کو ہم solve کر رہیں گے تو تب تک کے لئے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز تھی جو missing تھی یا کوئی اس کو مزید بہتر بنانے کے لئے کوئی comments کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بے شک comments box میں بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ د�衚 کرک這وں ڈبلیو Ruот